جیسے گشنا جیسے رام جیگو ماتا جی راد اسیام آپ دیکھ رہے ہیں تلسی منجری یوٹیوب چینل اور اس ویڈیو میں روز کی بھانتی آج بھی ہم چرچہ کر رہے ہیں کچھ تیلوں کے بارے میں تیل اپنی جندگی کے ساتھ میں کیسے جڑا ہوا ہے اور یہ ہے جیون کے لیے کتنا بڑا فائدہ بند ہے اس کے لیے میں آپ کو کوچھ بھوڑا ہوں تیلوں کو صدح کرنے سے پیوین پرکار کے دوست جیسے ایک چکنائی گند اتیادی دور اس لیے ان کا پریوگ کرنے پر یہ شیگریبم چمتکارک پرباب دکھاتے ہیں اور آئیے کل ہم نے جیسے ناریل تیل کے بارے میں بات کی تھی اور آج ہم اکھروٹ کے تیلے کی چرچہ کرتے ہیں اس کو جب آپ سنیں گے تو آپ کا ہوگے آنند آ گیا ہے اس کو تھوڑا سا میں بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں کر رہا ہوں تلسی منجرے یوٹیوب چینل کے جتنے بھی وقت لوگ ہیں سروتہ لوگ ہیں اس کو سن لیجئے گا اور یہ چیز آپ کے بڑے کام میں آئے گی اکھروٹ ہندی میں اس کو اکھروٹ کہتے ہیں سنسکرط میں اس کو اکچھوٹ کہتے ہیں اجوڑ کہتے ہیں بنگلا میں اس کو آکھروٹ کہتے ہیں گوجراتی میں اس کو آکھروڑ کہتے ہیں اگری جی میں اس کو بالنٹری کہتے ہیں اور اس طریقے سے یہ برکس بنسبتی جگت میں بہت زیادہ پرباب سالی ہے اکھروٹ کے برکس عدیقتر سمسیتوشنستانوں پر پائے جاتے ہیں بھارت میں یہ برکس ہمالے تتہ قسمیر میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ افغانستان بلوچستان ایبم رشیہ کی پاڑیوں پر بھی اکھروٹ کے برکس بہت پائے جاتے ہیں اکھروٹ کے برکس اونچے پت جڑی ایبم سگندت ہوتے ہیں برکس کی چھال میں دراریں ہوتی ہیں پتیاں چھے سے پندرے انچ لمبی ہوتی ہیں اس کے پس پر ایک لنگی تتھا مادہ ہوئے نرد دو پرکار کے ہوتے ہیں اس کے پھل ہرے رنگ کے ہوتے ہیں جو کہ گولہ کارے بھی ہم چار انچ لمبے ہوتے ہیں پھلوں میں پائی جانے والی گٹھلی ایک سے ڈیڑھ انچ لمبی ہوتی ہے گٹھلی مستس جیسے دھاریوں سے اکتے ایسا لگتا ہے کہ بالکل کھوپڑی بنی ہوئی ہے تو اس طریقے سے آپ نے اکھروٹ کو دیکھائی ہے تو اس کے تو اوپر میں زیادہ بیاکتہ نہیں کروں گا آئیے اس کے اوسدی اگڑ کیا ہیں اکھروٹ کے تیل کی میں بات کر رہا ہوں اکھروٹ ات پراشین کال سے ایک ہوتم سرینی کا سسخ پھل مانا جاتا ہے یہ نہ کیول سرین کو گرمی دیتا ہے بلک سرین کے لیے اتند پوشٹک بھی ہوتا ہے سیدھ پرکرتی والے وقتیوں کے لیے اس کا سیون اتدھک لابدائک ہوتا ہے کن تو اوشن پرکرتی والوں کو اس کا سیون شیمت روپ سے ہی کرنا چاہیے اکھروٹ کی بھانتی ہی اس کا تیل بھی انیک اوسدی پریوگوں میں کام میں لیا جاتا ہے جو کہ روگ پیڑا میں چمت کارک روپ سے لاب دیتا ہے اکھروٹ کے تیل کے انیک اوسدی پریوگ ہیں جن میں سے کچھ میں آپ سے بات کر رہا ہوں سنیے ان میں کچھ اتیانت سرل ہیں سنیے گا وہ میں آپ کو بول رہا ہوں بتا جاتا ہے کہ مستس قبل بدھی بردانیتو بچوں کے لیے کسی بردان سے کم نہیں ہیں جو کمپوٹر پر زیادہ بیٹھ رہے ہیں سر میں درد ہوتا ہے مائگرین جیسے بیماریوں کو اکھروٹ کا تیل ہے وہ شماعت کرتا ہے اکھروٹ کا فالس ویم مستس قبل پر صورت جیسا ہوتا ہے میدہ سکتی کو پشٹ کرنے کے لیے اکھروٹ کا تیل شیون اچند لاب دائک شد ہوتا ہے اکھروٹ کے گون اس کے تیل میں بہت زیادہ بدمان ہے اس لیے اس کا تیل بھی بدھی والے او مستس قبل کو بڑھانے والا ہوتا ہے میدہ شکتی ایوم بدھی وال بڑھانے ہی تو ایک پریوگ آپ اس پرکار سے کر سکیں کہ سیتو نت اوٹائے ہوئے دھائی سو گرام دودھ میں آٹھ بوند تک اکھروٹ کا تیل ملا کر اس دودھ کا شیون نت کچھ دنوں تک کرنا چاہیے اس سے نہ کیول مستس کا بل بڑھے گا ولکہ بدھی باک شکتی اتیادی کا بھی پریابت بکاش ہوگا اس کے دوارہ تتلاپن شماعتا ہوتا ہے جہاں آواز ٹھیک سے نہیں نکلتی ہے دودھ میں اکھروٹ کا تیل ڈال کر اس کو پینے سے آواز کھول جاتی ہے یہ اس کا بہت بڑا پرواب ہے بچوں کو اس کی چار بھونے دینی چاہیے دودھ میں ڈال کر جو بچے پڑ رہے ہیں انہیں اس کا سیون عوش کرنا چاہیے ایک سبتہ میں کم سے کم دو بار تو اس کا سیون کرنا ہی چاہیے یہ اکھروٹ کے تیل کی اتنی بڑی مہمہ ہے پکشا گھات میں پکشا گھات کے روگوں میں بھی اکھروٹ کا تیل اتین تو پی ہوگی شد ہوا ہے پیرالائسس جیسی بیماریوں میں اس کا بڑا پرواب دیکھا گیا ہے اس کے لیے روگی کو نت چار بھون اکھروٹ کا تیل مکھن میں ملا کر خالی پیٹ سیون کرنا چاہیے پھر دھیان سے سنیے میں نبیدن کروں گا پیرالائسس جیسے مریجوں کے لیے اکھروٹ کا جو تیل ہے چار پانچ بھونے اور اس کو آپ مکھن میں ملا کر کے اس کو لیجئے جس کے ساسا تھوڑے سے تیل کی مالے سمیندت اسطان پر بھی کرنی چاہیے جہاں پر پچھا گھات کے تدکال وعدی ہے پریوکیا جانا ہت کر ہے روگ کو اگر ادھک شمع ہو گیا ہے تو اس اپائے کو لمبے سمیتر کرنا ہوگا اس میں دھیر ایوم سنیم کی عوض کتا ہے آپ باجے جیت جائیں گے بیماری کو آپ پراست کر دیں گے اتنا بڑا پرواب اکھروٹ کے تیل کا ہے کئی ویکتیوں کو بہت دھیان سے سنیے گا سیگر پتن کی بہت بڑی سکایت اور بیماری ہوتی ہے کئی ویکتی اپنے گرہینی کو ٹھیک سے پرسند نہیں کر پاتے ایسے میں سب ہی لوگوں کو اس پریوک کو عوض کرنا چاہیے اس پریوک کی انترگت انہیں تین شو گرام کے لگ بھگ دودھ لے کر اسے اتنا اٹھانا چاہیے کہ وہ تین سو گرام کی ماترہ والا دودھ ہے دو سو گرام رہ جائے اس اٹھائے ہوئے دودھ میں کارگرہ ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں آپ سرشت باجی کرن اس سے ہوگا اکھروٹ کے تیل کا اور وشش پریوک انیک لوگوں کے چہرے پر وشش پرکار کی جھائیاں پڑ جاتی ہیں جس کے کارن ان کا چہرہ بدصورت سا لگنے لگتا ہے چہرے پر بننے یا پڑنے والی کسی بھی پرکار کی جھائیں کو دور کرنے ہے تو اس میں بھی چھ ساتھ بھونے اکھروٹ کے تیل کو ہتیلی پر لے کر کے اگلیوں کی ساتھ سے چہرے پر لگائیں تو اس سے جھائیں شماعت ہوں گی اور اس کو پورے چہرے کے اوپر اس کو لگائیں ایسا کرنے سے چہرے کی جھوڑیاں آئیں وہ سماعت ہو جاتی ہیں اکھروٹ کا تیل سوندر وردھن میں بھی اتند شائک ہے یہ پریوک ماتاؤں کو بہنوں کے لیے بسے شروع سے لابدائک ہے ایک چمچ بیسن تتھا آدھا چمچ حلدی پاورڈر میں تھوڑا اکھروٹ کا تیل تتھا کچھا دودھ ملا کر پیشٹ بنا لیں اور پھر اسے اوٹن کی بھانتی چہرے پر لگائیں کم سے کم ایک گھنٹہ اس کو لگا رہے نہیں دیں اس کے بعد چہرے کو ساپ کریں چہرے کا سوندر نکھر جائے گا اس پریوک کو سبطہ میں ایک بار آپ عوض سے جرور کیجئے گا اکھروٹ کے تیل کے بڑے چمت کارک پرواب ہیں اکھروٹ کا تیل بادام کے تیل کی ہی بھانتی اپیوگی سے دعا ہے اس کے چمت کارک پریوک بادام کے تیل سے کچھ الگ ہیں اکھروٹ کے تیل کے دوارہ کچھ ایسے اپیوگی ہے وہ چمت کارک پریوک کیے جا رہے ہیں جو جیون میں آنے والی شمشہوں سے سیکھ رہی مکتی پردان کرتے ہیں جس کے کچھ پریوک ہم آپ کے بیچ میں بوڑ رہے ہیں جس وقتی کی بدھی بہت ہی جیادہ کمجور ہے جو وقتی کنٹت ہے اتوہ جس کسی بچے کا من پڑھنے میں لگتا نہیں ہے ان کے لیے پریوک اتن تلابدائق صد ہوئے ہیں اس کے لیے اس کے کمرے میں اکھروٹ اور جیتون کے تیل کے مسرن کو دو دس کے انپات میں ملا کر اس میں تھوڑی جاویتری ڈال کر کے رکھ دیں اس مسرن سے نت روی کے پھوے سے گول بطی بنا کر دمائیں تتھا ایک الگ دیپک پر رکھ کر جلائیں یہ دیپک پانسات منٹ تک جلے گا تتھا اس کے لیے نت اتنا ہی جلنا پریابت ہے مطلب کہا جاتا ہے دو دس سے انپات سے تات پر اکھروٹ کا تیل بیس ملی گرام ہو تو جیتون کا تیل سو گرام ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ میں انپات بتا رہا ہوں اکھروٹ کا تیل بیش گرام ہو تو جیتون کا تیل سو گرام ہونا چاہیے تتہا اس مسرن میں دو گرام جاویتری ملا دی جائے اس پریوکوڑ نت کچھ دنوں تک کرنے سے پریابت لاب ہوگا کیا کرنا ہے اس کا میں ایک بار پھر نبیدن کروں گا جہاں پر بچے پڑتے ہیں اس قمرے میں ایک دس پندر بیش منٹ کے لیے اس تیل کی جوت جلائی جاوے تو اس کی گندھ ان کی مانشک سکتی کو بڑھائے گی کتنا ہے اکھروٹ کا تیل بیش گرام اور جیتون کا تیل سو گرام لیا جاوے اس مشرن میں دو گرام جاویتری ملا دی جاوے اس پریوکوڑ نت کچھ دنوں تک کرنے سے بچوں کی پڑھائی میں ان کی مانشک بدھی کے بقاس میں بہت بڑا لاب ہوگا میں تو آپ کو ایسی بات میں بتاتا ہوں ہماری ہر ویڈیو سکسیج پھول ہے لوگ بہت بڑی سنکھا میں ویڈیو کو دیکھتے ہیں گھر سے بھاگے ہوئے ویکتی کو باپس بلانے کی لیے بھی اکھروٹ کے تیل کا ایک سرل پریوگ ہے اس پریوگ کے انترگت یدی کوئی ویکتی گھر سے روٹ کر کے چلا گیا ہے اس کا اتا پتا تک نہیں چل پا رہا ہے اسے باپس بلانے ہی تو تو اس کی بڑی مہمہ ہے اس میں ایک ینتر بنایا جاتا ہے اسے کور سفید کاغج پر کالی سیاہی سے اسے ینتر کو بنایا جاتا ہے ینتر بناتے شمیں مکھ میں کوئی خسبودار بستو اس کو چباتے رہے جیسے الائچی مکھ میں ڈال کر کے ینتر کو اونی آسن پر بیٹھ کر کے پھر اس کو پچھم کی طرح موں کر کے اس کو بنایا جاتا ہے اسے بنا کر کے جہاں جو بیکتی چلا گیا ہے اس میں نام لکھا جاتا ہے اس گئے ہوئے بیکتی کا نام لکھ کر اس پر تھوڑا سا اکھروٹ کا تیل لگا کر کے اگربتی کی دھونی دے کر کے دھوبتی کی دھونی دے کر کے دوچار اس کی گھری کر دی جاتی ہیں کر کے کسی برکچ کی ڈال پر کپڑے میں اس کو رکھ کر کے اس کی تھوڑی سلائی کر دیں اور اس کو کسی برکچ کے اوپر لٹکا دیں اس کے پرباب سے گیا ہوا بیکتی باپش آتا ہے تا اس کی خبر شیگر مل جاتی ہے اور دھیان سے سنیے گا اس میں جو اکھروٹ کا تیل لگایا ہے اس کا بہت زیادہ پرباب ہے یہ شب بشواس اور سردہ کی یہ شب باتیں ہیں اب یہ ینتر ہے میں آڈیو بھیج رہا ہوں یہ دی ویڈیو ہوتی تو یہ ینتر بھی میں آپ کے پاس بھیج دیتا ایک کشٹ نوارک ینتر ہے یہ تو میں آپ کو پھر کہنا چاہوں گا کہ ایسے چمت کارک جو ینتر بھی ہیں تو آپ کو پردکچ روپ سے یا پرکچ روپ سے تو سمشہوں کا یہ بلکل سمادان کرتے ہیں کے لیے بہان بھون کے لیے کسی کی نظر نہ لگے تو اس کے لیے اس کی جوت جلانا بھی بہت زیادہ بسیس بتایا ہے اس کی جوت کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے بیس گرام اکھروٹ کا تیل سو گرام جیتون کا تیل اس میں تھوڑی سی جاویتری ڈال کر کے اس کو تیار کیا جائے تھوڑا سا اس کو صبح سام جلائے جائے تو اس سے بچوں کی مانشک شکتی بڑھتی ہے اور اس میں ستر لوگ ہیں وہ سب پراست ہو جاتے ہیں اور بیاپار میں بردی ہوتی ہے یہ اکھروٹ کے تیل وہ سواستے میں تو لیا ہی گیا ہے لیکن اس کا پریوگ اس میں بھی ہوتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے بیچ میں بات کی ہے بہت بہت دھنواد ہے ویڈیو کو آپ نے پورا سنا ہے اس ویڈیو کی دکھنائی یہی ہے کہ اس ویڈیو کو آگے جرور بھیجئے جس سے اور بھی لوگ اس سے لعبان میں تو ہوشک ہیں ایسے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہر روز ایک تیل کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے ہر روز ایک تیل کے بارے میں ہم آپ سے روز چرچہ کریں گے جس کو سن کر کے آپ کو اچھا لگے گا وہ ہے آپ کرنا بھی شروع کر دیں گے اب کل ہم رائی کے تیل کی چرچہ کریں گے رائی کے تیل کی بات کریں گے جس سے سن کر کے آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آج ہے ایک آدسی نئی ویڈیو آپ کو پر پاس بھیجئے آج چار مئی ہے دن آج سنوار ہے آر کا دن بڑا بشیش ہے کیونکہ آر گیارس ہے آر بروتھنی ایک آنسی ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے بہت بہت دھنیوات آپ نے ویڈیو کو پورا سنا ایسی ہمارے ساتھ ڈڑے رہیے اور نئے نئے اپ ڈیٹ پراب کرتے رہیے ہمارے اشتاغرام پر بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو ڈالی جاتی ہیں ان کو بھی آپ سم سکتے ہیں جیسی کشنا جیسی رام جی گو ماتا جی رادشا